ہمارے لئے آج کی تلاوت دوسرا سیمیل اس کا ساتھوں باپ آیات اٹھارویں سے انیسویں اور چوبیسویں سے انتیسویں تب دعوت بادشاہ اندر گیا اور خداون کے سامنے بیٹھا اور کہا اے خداون میں کون ہوں اور میرا گھر کیا ہے کہ تُو نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور تیری نظر میں یہ چھوٹی بات ہے اے خداون خدا کیوں کر تُو نے اپنے بندے کے گھر کے بارے میں طویل زمانے کی بات کی ہے یہ تو انسان کا طریقہ ہے اے خداون اور دعوت تجھ سے اور کیا بات کہے اور تُو نے اپنے لئے اپنی قوم اسرائیل کو ابت تک اپنی قوم مقرر کیا اور تُو اے خداون ان کا خدا ہوا اور اب اے خداون اپنے کلام کو جو تُو نے اپنے بندے اور اس کے گھر کی بابت فرمایا اور جیسا تُو نے کہا ویسا کر تاکہ تیرے نام کی ابت تک عظمت ہو اور کہا جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے اور تیرے بندے دعوت کا گھر تیرے حضور قائم رہے کیونکہ تُو نے اے رب الافواج اسرائیل کے خدا اپنے بندے پر ظاہر کیا اور کہا میں تیرے لئے گھر بناوں گا اس لئے تیرے بندے کے دل نے اسے تحریک دی کہ تیرے آگے یہ دعا کرے اور اب اے خداون خدا تُو ہی خدا ہے اور تیرا کلام برحق ہے اور تُو نے اپنے بندے سے یہ اچھی باتیں کہیں ہیں پس اس وقت مہربانی کر اور اپنے بندے کے گھر کو برکت دے کہ وہ ابتک تیرے حضور پائے دار رہے کیونکہ تُو نے اے خداون خدا فرمایا اور تیری برکت سے تیرے بندے کا گھر ابتک مبارک رہے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی موسیقی